ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیب چینل فرنڈز آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مورنگا کے بارے میں مورنگا جو ہے اس کو عم زبان میں سہانجنا بھی کہا جاتا ہے تو آج کال تو اس کے بہت زیادہ چرچے بھی ہیں تو ویسے تو اس کو سوپر فوڈ یا میجیکل فوڈ کہنا غلط نہیں ہوا کیونکہ اس میں بہت سارے وائٹامینز اور منورلز پیزنٹ ہوتے ہیں فور اگر ہم کیلشیم کی بات کریں تو اس کا بیس سورٹ تو ویسے ملک سمجھا جاتا ہے لیکن دودھ سے بھی سولہ گناہ زیادہ کیلشیم جو ہے وہ مورنگا کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آئرن کی تو اس کا ویسے تو بیس سورٹ سمجھا جاتا ہے سپینچ کو یعنی پالک کو لیکن پالک سے بھی دس گناہ زیادہ جو آئرن ہے وہ مورنگا کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم پوٹائشم کی بات کریں تو اس کا بیس سورٹ بنانا کو سمجھا جاتا ہے لیکن بنانا سے بھی چار گناہ زیادہ پوٹائشم جو ہے مورنگا کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن سی کا جو بیس سورٹس ہے وہ اورین کو سمجھے جاتا ہے لیکن اورین سے بھی چار گناہ زیادہ وائٹیمن سی جو ہے وہ اس مورنگا کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وائٹیمن اے بھی کافی ہائے ہوتا ہے ویسے تو وائٹمین اے کا سورج ہے وہ کیرٹ کو سمجھے جاتا ہے لیکن کیرٹ سے بھی دس گناہ زیادہ وائٹمین ایج ہے مہینگا کے اندر پرائزنل ہوتا ہے تو اس طرح کہ بہت سارے وائٹمینز ہیں بہت سارے مینرلز ہیں جیسے پوٹاشیوم ہے مگنیشم ہے وائٹمین بی ون ہے بی ٹو ہے بی تھری ہے یہ کافی ہائے ہوتے ہیں اس کے اندر مورنگا کے اندر جو کہ اس کو سوپر فود بنا دیتے ہیں اب یہ ہی نہیں اس کے اندر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں فورٹی سکس پاورفول انٹی آکسیڈنٹس پایا جاتے ہیں جو ہماری بوڈی کو فری ریڈیکل ڈیمیج سے بچاتے ہیں اس قرارب ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہیلی ہے یہ مورنگا کیونکہ یہ ہمارے میٹابولیزم کو بھی فاس کر دیتا ہے بلڈ گلوکوز لیول کو بھی ریڈیوز کرتا ہے ڈائیبڈیز کو کنٹرول کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے ڈیمیج آرٹھرائیٹرز کے پیشنٹس کے لیے بھی مورنگا کافی ہیلی آکسن ہے تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو پہلے اس کی ڈوز کو ایک دفعہ سمجھ لیجئے تو اگر تو آپ جو ہیں فریش لیوز کو یوز کر رہے ہو تو آپ دھائی چمچ جو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یوز کروگے اگر آپ جو ہے وہ ڈرائی فارم میں یوز کر رہے ہو مورنگا کے تو اس کو ڈیر چمچ سے زیادہ یوز نہیں کروگے اس کے علاوہ اگر آپ پاودر فارم میں مورنگا بھی یوز کر رہے ہو تو آپ جو کھانے والا چمچ ہے یعنی جو ٹیبل سپون ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا چمچ یعنی ٹی سپون یوز کروگے ٹھیک ہے اس سے زیادہ کنزیوم نہیں کروگے ون ٹی سپون سے اگر بچوں میں یوز کروگے تو آپ اسی مقدار کو ہاف کر دوگے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہو تو بیس تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹی میں بھی یوز کر سکتے ہو یعنی آپ گرین ٹی بنا رہے ہو بہت ہی سیمپل طریقے سے آپ اس کو جیسے آپ گھر میں نارملی گرین ٹی بناتے ہو آپ اسی طرح گرین ٹی کے ساتھ بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہو ویٹ لاؤس کرنا چاہ رہے ہو تو گرین ٹی میں مورنگا کے ساتھ ساتھ سینمین بھی ایڈ کر سکتے ہو اس کے اندر جنجر بھی چھوٹا سا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ شیک جو بھی بنا رہے ہو بنانا شیک بنا رہے ہو یا ایپل شیک بنا رہے ہو تو اس میں بھی یوز کر سکتے ہو جتنی مقدار بتائی ہوئی ہے اتنی ہی ایڈ کروگے بچوں کے لیے بھی بتائی ہے بڑوں کے لیے بتائی ہوئی ہے تو اتنی ہی ایڈ کروگے اس میں اس کے علاوہ اس میں half tablespoon جو ہے وہ chia seeds بھی ایڈ کر سکتے ہو half tablespoon جو ہے وہ آپ flax seeds بھی ایڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک paste بھی بنا سکتے ہو اس کا آپ جو ہے وہ just half teaspoon جو ہے وہ مرینگا ایڈ کروگے اور اس کو آپ honey کے ساتھ اس کا ایک paste بناوگے آپ one teaspoon جو ہے وہ honey کے ساتھ ایک کو mix کروگے جو کہ اس کی double amount ہوگی مرینگا کی تو اس کو آپ اچھی طریقے سے mix کر لو اس paste کو اور آپ بچوں کو use کرواسکتے ہوئے بہت healthy option ہو سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہے وہ اس کو consume نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو GIT problem ہے آپ کے stomach upset رہتا ہے ulcer والی condition ہے تو آپ کو مرینگا use نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ جو pregnant ladies ہوتی ہیں ان کو prescribe جو ہے وہ doctor کی طرف سے ہوگا تو ہی use کریں without any prescription آپ اس کو use مت کیجئے کہ ویسے تو بہت سارے countries میں during pregnancy جو ہے مرینگا کو use کیا جاتا ہے but I think کہ کوئی بھی چیز آپ کو اس طرح کی کوئی بھی نئی چیز جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہو during pregnancy آپ کو کسی doctor کے مشورے کی بھی نہ اس کو کبھی نہیں کرنا ہے so friends یہ تھی آج کی ویڈیو hopefully کافی informative بھی ہوگی آپ کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو like گروہ کیجئے گا کوئی question ہوتا ہے comment کر سکتے ہو تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ